بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر انڈے دانی میں پانی کی تھیلیاں یا سسٹ ہو یا یوٹرس میں رسولی اور حمل نہ ٹھہرتا ہو تو جانئے علامات دعا اور فوری روحانی علاج اسلام علیکم ناظرین ہمارے روحانی سینٹر میں ایسی بہت سی خواتین رابطہ کرتی ہیں جنہیں انڈے دانی میں پانی کی تھیلیاں یعنی سسٹ ہوتی ہے یا یوٹرس میں رسولیاں وغیرہ اور ان میں سے اکثر کا سوال یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے دعا کروائی جائے کہ بینہ آپریشن کے ہی ان کی سسٹ یا رسولیاں ختم ہو جائیں لہٰذا ایسی خواتین کا نام ہمارے دعا پروگرام میں خصوصی دعا کے لیے ارسال کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سورہ شرعہ سے ان کا روحانی علاج کیسے کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے انہیں شفاہ مل جاتی ہے یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے اور اگر آپ کو بھی انڈے دانی میں پانی کی تھیلیاں ہیں حمل میں شوگر یا بلڈ پریشر کا ہائی رہنا پیدا ہونے والے بچے کے ارد گرد پانی کا لیول کم یا زیادہ ہونا حمل میں پشاپ کا انفیکشن، درد، جلن، زخم یا بلیڈنگ کا ہونا بیڈیٹس کے مسائل، مینو پاس، پیسیوز یا اسی طرح کے دیگر پرابلمز ہیں تو آپ بھی سورہ شرعہ کی بدولت اللہ کی رحمت سے کامل شفاہ پا سکتی ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ گھروں میں رہنے والی خواتین تو سسٹ کا نام سن کر ہی گھبرا جاتی ہیں اور صرف اویرنیس نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے شہروں کے ڈاکٹرز معمولی سی سسٹ کے لیے ان کی انڈے دانی ہی نکال دیتے ہیں لہٰذا ہر خاتون کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر انہیں سسٹ ہے تو اس کی عام علامات کیا ہوتی ہیں کیونکہ ہر کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا اس لیے ایسی خواتین عموماً درد کی شکایت کرتی ہیں وہ درد پیریٹز کے پورے سائیکل کے دوران ہوتا ہے استواجی تعلقات کے دوران ہوتا ہے پشاپ اور پاخانہ کرتے وقت ہوتا ہے جبکہ بعض خواتین کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کوئی گولا سا ہے لہٰذا جب ہمارے روحانی سینٹر میں ایسی علامات کے ساتھ خواتین دعا کے لیے رابطہ کرتی ہیں تو ان کے لیے دعا بھی کروائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی میرٹ خواتین کو یہ تاقید کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ٹرانس فجائنل الٹرا ساؤن کروالے اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کو ابڈومینل الٹرا ساؤن کروانے کی ہدایت کی جاتی ہیں اس لیے کہ بیماری کا روحانی علاج جتنا ضروری ہے اتنا ہی ڈاکٹری علاج بھی ضروری ہے لہٰذا ایسی خواتین جن کی انڈے دانی میں سادہ پانی کی تھیلی ہو جو تین سینٹی میٹر سے دس سینٹی میٹر تک ہو اور انہیں کوئی تکلیف نہیں دے رہی تو انہیں چاہیے کہ فوری آپریشن کروانے کی بجائے ہر تین مہینے کے بعد ڈاکٹر سے اپنا معاینہ کروائیں اور اگر اس پانی کی تھیلی کا سائز بڑھ گیا ہو یا وہ پین فول ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا علاج کروائیں اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ ہمارے روحانی نیٹورک میں ایسی بہت سی خواتین کا کامیاب روحانی علاج کیا گیا ہے جنہیں چوکلٹ رسولی تھی یعنی اوویرین انڈومیٹریومہ اور ان کی خواہش تھی کہ انہیں حمل بھی ٹھہر جائے جبکہ یہ سسٹ کی وہ ٹائپ ہے جس میں ڈائیگنوسٹک لیپروسکوپی ہوتی ہے جس میں ڈاکٹرز اس سسٹ کو نکالتے ہیں دوسری آوری کو چیک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹیوبز کو چیک کرتے ہیں اور اگر انہیں کوئی انڈومیٹریل ڈپوزٹس نظر آئے تو انہیں بھی جلا دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں بانچپن کا ٹریٹمنٹ دیتے جاتے ہیں لہٰذا ایسی خواتین کو ڈاکٹری علاج کی طور پر تو ہم ڈائیگنوسٹک لیپروسکوپی کا مشورہ دیتے ہیں لیکن روحانی علاج کے طور پر انہیں سرائے شراء آیت نمبر اسی کا تعویز دیا جاتا ہے وہ آیت مبارکہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَا اِزَا مَارِسْتُ فَا هُوَا يَشْفِين ترجمہ اور جب میں بیمار ہوتی ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ پریگننسی کے لیے انہیں سرائے آلِ عمران کی اس آیت مبارکہ کا تعویز دیا جاتا ہے جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے اس وقت اولاد کے لیے دعا مانگی جب ان کی بیوی بانچ ہو چکی تھی مگر اللہ کی ذات نے انہیں خوبصورت وارث عطا فرمایا اسی آیت مبارکہ کا تعویز ہم ان خواتین کو دیتے ہیں جنہیں چوکلٹ سسٹ ہو اور وہ بچے کی خواہش بھی رکھتی ہوں اور جب حمل ٹھہر جائے تو انہیں حمل کی حفاظت کے لیے سرائے بکرہ کی اس آیت مبارکہ کا تعویز دیا جاتا ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے اس کے علاوہ جو خواتین دورانے حمل ہائی بلڈ پریشر یا شوگر بلیڈنگ انفیکشن درد یا کسی بھی طرح کے مسائل کا سامنا کرنے پر مجبور ہے وہ بھی ان قرآنی تعویزات سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں لگ بھگ بارہ سال سے ایسی خواتین جنہیں یوٹرس میں رسولیاں تھی اور انڈے دانی میں پانی کی تھیلیاں تھی ہم انہیں ان تعویزات میں موجود قرآنی آیات کے وسیلے سے شفا پاتا دیکھ رہے ہیں اور بارہ سال کے عرصے میں بارہا ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ جن خواتین کے لیے سرجری ہی ضروری تھی اور وہ آپریشن کے نام سے خوفزدہ تھی مگر اللہ کی ذات نے آپریشن کے بغیر ہی انہیں کامل شفا عطا فرما دی لہذا آپ بھی ہمارے دعا پروگرام میں خصوصی دعا کے لیے اپنا نام اور والدہ کا نام ضرور رکھوائیں اور ہر تعویز کا حدیعہ چودہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے اگر آپ روپے پیسے کی صورت میں حدیعہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو یہی تعویزات اہد کے ذریعے فی سبیلیلہ حاصل کرنے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں شکریہ اللہ حافظ